السلام علیکم راشد صاحب میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدی کی ریال فیس میڈیا پاکستان سے ابھی ابھی ہمیں ایک ویڈیو موصول ہوئی ہے جس میں آپ کچھ انڈین ایجنٹس کے ساتھ علج رہے تھے کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہ سارا معاملہ کیا تھا کیوں ہوا کب ہوا کیسے ہوا آپ کو اس بارے میں خبر پیسے ملی اور اس کے بعد ریاکشن کیا تھا السلام علیکم جی سر جی باحثیت عام پاکستانی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھارت والے اکثر جو ہے نا ذر خرید علاموں کو خرید کے ان کو پیسے چند پیسے دے کے انجیوز کے نام پہ کچھ سو کالڈ لیبرل لیکن لنڈے کے لیبرل ملحظ جو ہیں ان سے یہ کام لیتے ہیں پاکستان کے خلاف ریاستے پاکستان کے خلاف اور جو موجودہ حکمران ہوتے ہیں پاکستان کے ان کے سب کے خلاف اس میں یقیناً بہت سارے اناثر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مفادات جو ذاتی مفادات ہوگئے ان کی دکانداریاں ہیں کہ وہ پیسے لے کے پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں یہ اکثر ہوتا رہتا ہے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جی قوام متحدہ کے دفاتر کے باہر کسی نے کوئی پروپاگنڈا کیا پھر کسی اور جگہ پہ باہر کیا تو آج میں آہ بائی چانس گزر رہا تھا کولا لمپور کے پاکستان کے ہائی کمیشن کے باہر سے تو میں نے دیکھا کہ کچھ انڈینز جو آہ ان کی ایک آہ سپیسفک کمیونٹی ہے تامل ان میں سے وہ نظر آ رہے تھے چھے سے سات بندے تھے اور بینر لے کے کھڑے ہیں میرے میرا ذہن فوراں کھٹ کر کی یار یہ کوئی پاکستان کے خلاف حرکت کر رہے ہیں تو میں نے گاڑی وہاں پہ کھڑی کی تھوڑی تھوڑے یعنی سو میٹر کے اوپر تو میں واپس دوڑ کے آیا میں نے ان سے آہ بولا کہ میں ویڈیو بنانا چاہتا ہوں وہ خوش ہوئے کہ جی کوئی یہ ان کی پبلسٹی کرنے لگا تو میں نے پھر آہ کیمرہ آن کیا اور انہوں نے وہ آہ پہلے سے جانے لگے تھے لیکن مجھے آہ دیکھ کے جب میں نے آہ یعنی ویڈیو بنانے لگا ہوں تو وہ پھر دوبارہ سے اپنا وہ لے کے کھڑے ہو گئے جو بھی ان کے ہاتھوں میں تھا تو پھر میں نے ان کو صحیح ایک کہلیں اپنے اپنے ملک کا اپنے مادر وطن کا دفاع کرنے کے لیے میں نے ان کو پورا ایک تف ٹائم دیا کہ بھائی یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ آپ کوئی کوئی بھی نیلہ زیلہ جو ہے نا اٹھ کے وہ پاکستان کے خلاف کچھ بولنا شروع کر دے اور یہ چیزیں آپ کو پہلے عام طور پر نظر بھی آتی ہیں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر سے جو سو کالڈ لیبرل ملحد ہیں وہ لیبرل ملحد بھی نہیں ہوتے وہ آہ بکاؤ مال ہوتے ہیں غدار غدار لفظ بولو تو یہ اس کا پھر مزاگ اڑاتے ہیں لیکن یہ ٹیٹ ہوتے ہیں بکاؤ اور خیر وہ پھر جو واقع ہوا وہ ویڈیو کے اندر موجود ہے مجھے پھر بڑیکی ٹよし اس منظر years اپنی جو اندر سے کھنٹ اندر سے کچھدی ڈیو کے لیبرل اندرٰ فدیو Rom Eternal اور ایندر لوگر اور واقع ڈیو ڈیو cont farewell یہ بڑیکنٹ آپ جد میں پی touring نظر والمڈ توڑ эти ٹیٹنِ ہو کرتے ہیں تو ٹیٹن lat تو آپ اسے کریڈنے where dit میرے تو 거ڑاorous ہر اس کو کیijoی وہمیروںTION جوڑم میرے کے دیکھو مجھو صورت اس کو verlerweile اپنے کو کیا جدا ملک سے بائی حیل بس سلسلہ روزگار ابھی میری فیملی باہر ملائشیا میں ہوتی ہے تو میں ملک سے باہر پاکستانی کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہوں ویسے تو تحریکین صاحب کے ساتھ میرا کوئی ممبرشپ نہیں ہے اس کی لیکن 1996 سے جب سے خان صاحب ایک پاکستان میں تبدیلی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا میں بہت بڑا سپورٹ رہا ہوں ہمیشہ سے ابھی مجھے بار بار کالز آ رہی ہیں بھائیوں کی پاکستانیوں کی پاکستان سے ایک ویڈیو کے متعلق جو کہ صبح یہاں کالالمپور پاکستان ہائی کمیشن کے باہر بنی پاکستانی عوام کا نمائندہ ہونے کی حصیح سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں مشرف کے دور کے بعد سے یہ بھارتی جو ذر خرید غلام جو پاکستان میں جن کو رائلٹی نہیں ملتی پاکستان کے اندر جس کا وہ یعنی کہلیں لوگوں کو اغوا کر کے بوریوں میں بند کر کے پھینگنے والوں کا جو بزنس نہیں چلا تو وہ سب اب بھارت بھارتی ایمبیسیوں سے پیسے لے کے سو کالڈ احتجاج کرتے ہیں پاکستان ایمبیسیوں کے باہر پاکستان کے ہائی کمیشن جتنے دنیا کے اندر اور اقوام متحدہ کے دفاتر کے باہر یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں صبح پاکستان ہائی کمیشن کالالمپور کے باہر سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایک چھے سے ساتھ بندے جو کہ سپیسفک بھارتی جو تامل کمیونٹی ہے ان سے نظر آ رہے تھے تو انہوں نے بینر پکڑے ہوئے تھے میرا ذہن فورا ایک خٹکہ کے یہ کوئی پاکستان کے خلاف حرکت کر رہے ہیں تو میں نے گاڑی سو میٹر پر پارک کی اور بھاگ کے آیا واپس تو میں ابھی موبائل کھول رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ جی یہ کوئی ویڈیو لینے لگا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی ویڈیو لینے میں نے بولا ہاں میں آپ کی ویڈیو بناوں گا تو وہ بڑے خوش اپنا پہلے ڈسپورس ہونے لگے تھے تو مجھے دیکھ کے پھر دوبارہ سے اپنی لائنیں بنا کے بینر لے کے کھڑے ہو گئے تو پھر میں نے ویڈیو بنائی ویڈیو بنانے کا میرا مقصد تھا کہ میں اپنا پاکستانی حصیت پاکستانی ہونے کی حصیت سے اور صرف پاکستانی نہیں ریاست پاکستان ہم سے ہے فواج پاکستان ہم ہیں ہم آئی ایس ای ہیں پاکستان کی ہم ہی پاکستان کی حکومت ہم میں سے ہے عمران خان ہمارا نمائندہ ہے فواج پاکستان ہماری نمائندہ ہے آئی ایس ای ہماری نمائندہ ہے ہم ہمارا حق فرض بنتا ہے حق نہیں کوئی ہم کوئی بڑا کام نہیں کرتے اگر ہم ان کو دفاع کرتے ہیں اپنی ریاست کا اپنے ملک کا ہم اپنا دفاع کرتے ہیں تو ایک دفاع کے طور پر میں نے پھر ان کی ویڈیو بنائی اور اس کے جو ویڈیو آپ آپ سب کے سامنے موجود ہے اس کے اندر جو بھی ہوا وہ پھر ایک ریاکشن تھا ایک عام پاکستانی کا اپنے ملک کے دفاع کے لیے یہ سب کرنے کا ایک مقصد تھا کہ عام پاکستانی کی حیثیت سے ہم کسی بھی پاکستان دشمن کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے ملک کے خلاف ہماری افواج کے خلاف ہم عوام ہی ہمارا ملک ہیں ہم عوام ہی ہماری فوج ہیں تو ہم اپنے خلاف کسی کو کیوں کچھ کرنے دیں گے یہی مقصد تھا جی راشد صاحب آپ کریئر فیس میڈیا سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ اور آپ کولنمپور میں پاکستان کے اصلی سفیر ہیں اصل سفیر آپ ہیں جنہوں نے پاکستان کا مقدمہ اس طریقے سے سریعام لڑا ناظرین راشد صاحب جیسے لوگ ہی اصل میں پاکستان کا اساسہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا مقدمہ دنیا کی ہر جگہ لڑتے ہیں انڈینز کے گھنانے چہروں کو بے نکاب کرتے ہیں ہم ریال فیس میڈیا پورے پاکستانی قوم کی جانب سے انہیں سلیوٹ پیش کرتے ہیں اسلام علیکم